اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں سب خیر و خیرے سے ہیں دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت خاص ہونے والی ہے وہ اس لیے کہ آج کی ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والا ہوں تمام باتوں کو ڈسکس کرنے والا ہوں جو آپ لوگوں کے امتحانی سنٹر کے حوالے سے جو آپ لوگوں کے سوال تھے یا رول نمبر سلپ کے حوالے سے یا پیپر کے حوالے سے جدنے بھی آپ لوگوں کے سوال تھے ان تمام کے جو جواب باتیں میں اس ویڈیو میں آج ڈسکس کرنے والا ہوں تو تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک اس کو سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر دیں تاکہ میں آپ کو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے جتنی بھی لیٹس اپڈیرز ہیں آپ لوگوں کے سوال آتے ہیں یا آپ لوگوں کے کنفیشنز ہیں ان کو بازر یہ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں تو چلیں دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو بی ایس ہے اور بی ایڈ ہے یا دوسرے بہت سے پروگرامز ہیں ان کے جو امتحانات ہیں وہ کل سے پچیس اپریل سے شروع ہو رہے ہیں یہ پورے ملک میں شروع ہو رہے ہیں اور یہ فیزیکل پیبرز ہو رہے ہیں تو اس حوالے سے بہت زیادہ سوال تھے کہ جو ہم سنٹر میں جاتے ہیں اس کے حوالے سے یونیورسٹی کی کیا پولیسی ہے کیا رولز ہمیں فولو کرنے ہوں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا تو ان تمام کے جوابات ہیں وہ میں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دے دوں گا آخر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جیسے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جب آپ سنٹر میں جاتے ہیں تو پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس رول نمبر جو سلپ ہے وہ آپ لوگوں کے پاس ہونا بہت ضروری ہے وہ لازمی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ہو اور کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو رول نمبر سلپ جو ہے ان کی بازری ڈاک مل چکی ہے اور جن سٹوڈنٹ کو نہیں ملی تو وہ اس انتظار میں نہ رہے ہیں کہ ان کو بازری ڈاک ملے گی آپ اپنی جو رول نمبر سلپ ہے وہ آپ اپنے موبیل سے ڈانلوڈ کر لیں اپنے لیمیس پہ جا کر اپنے سی ایم پورٹرول پہ جا کر اس کو ڈانلوڈ کر لیں اس کا میتھڈ بھی میں نے ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کو ڈانلوڈ کرنا ہے تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ اس کو پرنٹ نکلوائیں گے اور اس کو پرنٹ کو لازمی آپ سنٹر میں لے جائیں گے پرنٹ کے حوالے سے بھی بہت سی کوسٹن تھے کچھ پوچھ رہے تھے کہ اس کا پرنٹ کا کلر کونسا ہونا چاہیے تو اس پر کلر کا کچھ مینشن نہیں ہے پولیسی میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہوا کہ آپ کا جو بلیک ہو بلیو ہو کچھ بھی ہو آپ کو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا کلر جس کلر کا بھی آپ کے پاس پرنٹ ہو لیکن آپ اس کو ساتھ لازمی لے کے جائیں اور کوشش کریں کہ اریجنل لے کے جائیں جو آپ اسے پرنٹ نکلوا کے اس کو لے کر جائیں دولنبر سلپ کے حوالے سے آپ لوگوں کے یہی سوال تھے اس کے علاوہ جو جو چیزیں آپ کو رکوائر ہیں جو جو چیزیں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ بھی میں آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں بتا دوں گا کہ آپ لوگوں کے پاس جو اپنے ایڈی کارڈ ہے اریجنل ایڈی کارڈ ہے وہ لازمی ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ سینٹر میں داخل نہیں ہو سکتے یہ باتیں لازمی آپ نے اپنے دھیان میں رکھنی اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اپنے جو ایڈی کارڈ ہے اریجنل وہ آپ نے ساتھ لے لینا ہے اس کی کوپی بھی نہیں ہونی چاہیے اس کا اریجنل ہونا چاہیے یا آپ کے کسی بھی وجہ سے آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوشش کریں گے اس کی کوپی کم از کم ساتھ لے جائیں اس کے بغیر آپ کو سینٹر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے جو اپنا موبیل ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھنا انہوں نے سینٹر میں آپ کو نہیں لے کے جانے دینا یہ بہت سٹرکلی اس پہ اس دفعہ کہا گیا یونیورسٹی کی طرف سے کہ آپ کسی بھی سٹورنز کے پاس آپ موبیل فون نہ ہو اگر کسی کے پاس موبیل فون ہوگا تو اسے فیل کر دیا جائے گا اور اس پر سٹرکلی جو ہے اس پر آڈر آئے ہیں اور اس پر عمل کیا جائے گا تو آپ لوگوں نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو موبیل فون ہے وہ نہ ہو اگر آپ سی ٹی سے دور ہیں کہیں دور ہے آپ کا سینٹر ہے تو آپ ساتھ لے جائیں آپ کسی پرشانی سے بچنے کے لیے آپ ساتھ لے جائیں لیکن آپ ایسے کریں کہ آپ پیپر سے پہلے جو اپنا موبیل فون ہے وہ اگزیمینر یا نگران ہوگا آپ اس کو سبمیٹ کروا دیں اور پیپر کے بعد اس کو لے لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کرونا ویکسین کے کارڈ کے بارے میں بہت سارے کوئسن پوچھے جا رہے تھے کہ وہ ویکسینیشن کا کارڈ جو ہے وہ لازمی ہے کہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس کرونا کارڈ نہیں ہے تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہے اس پہ یونیورسٹی کا کوئی یعنی کوئی نوٹفکیشن نہیں آیا کہ وہ ہونا لازمی ہے تو آپ اس کے بغیر بھی جا سکتے ہیں لیکن آپ کو ایس او پی پر خیار رکھنا چاہیے وہ اس کو فولو کرنا چاہیے اس کے لئے جو ایک ماسک ہے وہ اپنے موہ پر ضرور لگائیں ہو سکتا ہے کہ اس پر اگر آپ ماسک کے بغیر آپ کو انٹر نہ ہونے دیا جائے تو اس کے علاوہ اگر آپ نیو سٹوڈنٹ ہیں فرس سمیسٹر میں آپ پہلی دفعہ ایکزیم دے رہے ہیں علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کے تو آپ لوگوں نے اس بات کا لازمی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنا یوزر آئی ڈی جو ہے جو یونیورسٹی نے آپ کو پروائیڈ کی ہے وہ آپ نے پیپر پر لازمی مینچن کرنی ہے اس کو لازمی لکھنا ہے رول نمبر سے بھی زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ آپ کی یوزر آئی ڈی ہے آپ نے وہ لازمی مینچن کرنی ہے کچھ نوٹفکیشن کے مطابق اگر آپ یوزر آئی ڈی نہیں لکھتے تو آپ کو فیل تصور کیا جائے گا لیکن یہ وہ تمام سٹوڈنٹ ہیں جو فاس سمیسٹر کے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اگزیم دینے ہیں لیکن جو اولڈ سٹوڈنٹ ہیں جو سیکنڈ سمیسٹر کے دے رہے ہیں یا تھرڈ سمیسٹر کے دے رہے ہیں یا اس کے بعد کے جو اگزیم دے رہے ہیں تو ان کے لیے جو رول نمبر لکھنا لازمی ہے اور اپنے یوزر آئی ڈی لکھنا لازمی ہے علاوہ آپ لوگوں نے پیپر کو سول کرتے ہوئے کچھ باتیں ذہن نشین کر لینی ہیں آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اسینمنٹ کے مارس ہوتے ہیں وہ 30% ہوتے ہیں اور جو آپ کے پیپر کے مارس ہوتے ہیں وہ 70% ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے 70% میں جتنے پیپر میں جتنے مارس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لیں جتنے بھی آپ کے اسینمنٹ بھی اگر کم مارس بھی آگئے ہیں اگر آپ پیپر میں اچھے نمبر لے لیتے ہیں تو وہ مینج ہو جائے گا اور آپ کو فیل نہیں کیا جائے گا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کوئی بھی کوششن ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا آپ نے کچھ نہ کچھ لکھ دینا ہے تو اس حوالے سے جو پریپریشن کے حوالے سے اپنے پیپر کیس طرح اٹیمٹ کرنا ہے تو اس کے کچھ میں نے ٹرکس آپ لوگوں کو پہلے کچھ ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہوا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو وہ ویڈیو دیکھ لیں میں لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ نے اس کو فولو کرنا ہے اس کے علاوہ ایک کوئسن تھا کہ آپ لوگ جو شیٹ دی جاتی ہے کیا وہ ایکسٹرا دی جائے گی کی نہیں دی جائے گی ایکسٹرا شیٹ آپ کو نہیں دی جائے گی اور ایکسٹرا شیٹ آپ کو بالکل نہیں ملے گی آپ نے وہ اسی میں منشن کرنا ہے تو ایک سوال یہ تھا کہ آپ کو شیٹ دی جاتی ہے کیا وہ ایکسٹرہ بھی لے سکتے ہیں کیا نہیں لے سکتے ہیں آپ کو ایکسٹرہ شیٹ نہیں دی جائے گی آپ نے کوشش کرنے کہ جتنے بھی سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہیں اسی ایک شیٹ میں ہی آپ نے مینج کرنا ہے تو آپ نے جتنے بھی سوال ہوں گے آٹھ سوال ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے پانچ کرنے ہوتے ہیں تو آپ نے اس ہر پیجز کو جتنے بھی پیجز ہوں گے ٹوٹل اس کو پانچ پر ڈیوائیڈ کر کے جتنا بھی بنے تقریباً پانچ پیج بنے گا ایک ویسٹن کے لیے تو آپ نے ایک یعنی کہ پانچ ایک ویسٹن کا انسر جو ہے وہ پانچ پیجز پر لکھنا ہے ایک پیجز سے مراد یہ ہے کہ دونوں سائٹ جو ہوتی ہیں ایک پیجز کی وہ ایک پیج بنتا ہے تو اس طرح آپ نے پانچ پیجز کام سے کام لکھنے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کی کوئی کنفیجنز ہیں پیپر کے حوالے سے ایک زیمینی نیشن سنٹر کے حوالے سے یا آپ لوگوں کی کسی یعنی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے کوئی آپ لوگوں کی کوئی کنفیجنز ہیں آپ لوگوں کوئی سوالات ہیں تو آپ نیچے کومنٹ کر دیں میں آپ لوگوں کو ریپلائی کروں گا اور آپ کا کوئی ایشو چاہ رہا ہے تو وہ کوشش کروں گا کہ اس کو سالو کروں